چھتیز گڑھ میں کانگریس کی شاندار جیت کے بعد اب چھتیز گڑھ میں اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ آخر ریاست کی کمان کون سمحالے گا اور اسی مدے پر آج کانگریس لیڈر بھوپیش باغلے نے کہا کہ جس طرح راجستان اور مدی پردیش میں کانگریس لیڈران کو پارٹی کے آلہ کمان نے دہلی طلب کیا تھا ٹھیک اسی طرح یہاں کے لیڈران کو بھی مدعو کیا گیا تھا انہوں نے آگے کہا کہ اس پورے معاملے میں جو بھی فیصلہ لیں گے اس کا اختیار صرف اور صرف پارٹی کے آلہ حددداروں کے پاس ہے جس پرکار سے راجستان میں مدی پردیش میں پردیش کے نیتاؤں سے راشتری ادھرش نے ملاقات کیا اسی پرکریہ کے تحت چھتیز گڑھ کے نیتاؤں کو بھی انہوں نے منترت کیا ہے اور ایک پرکریہ کے تحت ہی بلایا گیا ہے اس میں جو سمانے جو پرکریہ ہے ریزلٹ آنے کے بعد پرویکشک آیا ہے پرویکشک آیا ہے اور یہاں ویدھائک دل کے بیٹھا کھوئے اور سبھی ویدھائکوں نے انہوں نے سانوانواتی سے فیصلہ کے کہ نیتاؤں پت کا چناؤں ہائی کمان کرے ان کو ان پر سب سومپ دیا گیا اور اس کے بعد بھی آبزورور نے سبھی ویدھائکوں سے ون ٹو ون بات کی ہے اور سارے ریپورٹ آب وہاں ہائی کمان کو سومپ دیا گیا ہے اور فیصلہ انہیں کو لینا ہے اس کے بعد آب کبھی بھی اُنام کا ڈیکلیئر ہو سکتا ہے پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اتنے سال سے جو سرکار میں پورے ٹائم لڑتے رہے یا پھر صرف الیکشن کے پوائنٹ آس دیکھا جائے گا کہ الیکشن یہ سب چیزیں یہ بیسے جو ہے وہ ہائی کمان کا ہے یہ ہمارا نئی ہے ہم لوگ یہ کار کرتا ہیں اور کار کرتا ترہا کام کرتے رہے ہیں آگے بھی کام کرتے رہیں گے جو جمعیداری ہائی کمان سوپے وہ سب ہم لوگوں کو ہائی کام کرتے رہے ہیں